بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھیں سنتے کانوں آپ کو رائے شاید کا سلام سب سے پہلے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ سب بہن بھئیوں کے دعاوں کے اجازے بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آنے والے بٹن کو آل پہ کر دے تاکہ ہمارے آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچیں چھوٹی سی ریکویسٹ اور ہوتی ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو اینڈ تک دکھا کریں تو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے آج کی ویڈیو آسم جمیل کے متعلق ہے میرے پاس میرے ساتھ اس وقت ایک ایسی شخصیات موجود ہیں دن کا تعلق زلہ مظفرگر سے ہے اور ایک بہتی پائے کے حکیم ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں نامی بہت بڑا نام ہے ان کا حکیم مجتبہ محمود صاحب بہتی جانی پہچانی شخصیات ہیں اور کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں تو ان کے ملاقات ہوئی تھی اپنا آسم جمیل سے اور بلکہ میں ایسا کہوں گا کہ ان کا تعلق سا آسم جمیل سے تو کافی حد تک تو جی اب مجتبہ بھائی السلام علیکم والیکم السلام الحمدللہ جی میں خیریت سے امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے جی بالکل آسم جمیل صاحب کے ساتھ میں کافی حد تک کلوز رہا تو میرا جو اچانک جو فاسٹ ان کے ساتھ ملاقات تھی وہ میں عبدالحکیم ان کے بڑا شوک رکھتا تھا تاریخ جمیل صاحب کے ساتھ ملاقات کے لئے تو میں ادھر گیا ہوا بھی تھا تو اچانک ایک ہوتل میں بیٹھے ہوئے تھے تو آسم جمیل صاحب کی میں نے پکچر وغیرہ دیکھی ہوئی تھی لیکن بائی فیس نہیں دیکھا تھا تو میں نے ادھر کھانا کھا رہا تھا اچانک اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھا تو آسم جمیل صاحب وہاں پہ آئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور کھانا کھانے لگے میں نے ان کو دیکھا بھی تو لیکن وہ چہرہ جو میں نے آسم جمیل کا ویسے تصویر میں دیکھا ہوتا تو وہ ادھر مجھے ایسا محسوس نہیں ایک ہوتل پہ تھے دونوں جی بالکل ایک ہوتل میں ان کی ٹیبل الہیدہ تھی وہ اپنی ٹیبل پہ آکے بیٹھے ہیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ فرسٹ ملاقات یہ فرسٹ جی 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 فرسٹ ملاقات جہاں سے میں حیران ہوں اور اللہ کا شکر ہے میں ان کی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے دنیا میں ہونے چاہیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس وجہ سے حیران ہوں تو میں نے ان کو دیکھا تو مجھے دوستوں نے بتایا کہ آسم جمیل صاحب آئے ہوئے ہیں میں نے کہا جی یہ آسم جمیل جی بالکل تو میں ان کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا تو دوستوں نے پوچھا خیر کیا بات حیرانگی کی وجہ کیا تھا حیرانگی کی وجہ تو میں حیرانگی کی وجہ بڑی ایک میں نے کہا نہیں یار بس کوئی خاص ایسی بات نہیں تو پھر میں نے کوشش کی کہ اگر میں نے دیکھ لیا ہے تو اب ملاقات ہونی چاہیے میرے دل میں آئی کہ میں نے کہا ملاقات ہونی چاہیے تو پھر میں ان کے پاس بائی فیس گیا بھی ہوں ان کو دیکھا بھی ہے ملاقات کی تو میں جو مجھے پریشانی تھی یا جس وجہ سے میں حران تھا میں ان کو کہہ بیٹھا کہ اللہ تعالی نے آسم جمیل کو جی بلکل آسم جمیل صاحب کو کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایسی شخصیت سے نوازا آپ کے والد کا اتنا بڑا نام ہے پوری دنیا میں بلکل ایسی ہے پوری دنیا میں اتنا بڑا نام ہے سوشل میڈیا پر بھی میں کہتا ہوں جی بلکل بلین کے حساب سے تو ان کو میں نے دیکھا تو ان سے بات کی میں نے کہا سر آپ نے داڑھی نہیں رکھی پہلے میں تھوڑا سا لرزہ تاری ہو گئے میں نے کہا کوئی ایسی بات نہ کر دیں تو ان کی ہلکی سی مسکرات سے ایسا لگا کہ واقعی اللہ تعالی نے ان میں بھی آپ نے یہ سوال کر دیا آسم جمیل کو جی بلکل کیا کہ آپ اتنے بڑے عالم دین کے بیٹے ہیں آپ کے موں پہ سنت رسول نہیں ہے سنت رسول نہیں ہے جی بلکل ہے جی جی کیونکہ میرے ذہن میں کافی جب میں نے اچانک سے دیکھا تو ذہن میں فورا ایک سوال اٹھا کہ اللہ تعالی نے ان کے والد محترم کو اتنی بڑی شخصیت ہیں سنت رسول بالکل جو چی ضرورت ہے اسلام کے مطابق مکمل ہیں تو ان کی کیوں نہیں ہے تو میں نے وہ سوال کیا انہوں نے بڑے ایک ایسے ہنداز سے جواب دیا کہ میرے جتنے بھی اٹھنے والے سوالات تھے وہ بلکل ختم ہو گئے انہوں نے کہا کہ سنت رسول اگر موہ پہ رکھنوں اور یہاں پہ نو میں کیا کروں سنت رسول جو ہے وہ دل سے ہونی چاہیے دل سے ہونی چاہیے یعنی کہ داری چہرے کے بجائے دل میں ہونی چاہیے وہ سوالات جو میں ادھر حیران رہ گیا اور میں ان کا فین بن گیا پھر آگے انہوں نے کوئی وضاحت وغیرہ اس کی کوئی میں اس وقت ہوش میں نہیں رہا میرا ذہن جو تھا ان کے جو سوال بلکل میں ادھر حیران ہو گیا جو میری حیرانگی جو پہلے تھی وہ ختم جو ان کے سوالات کا جو عاصم جمیل صاحب نے مجھے جو بات کی ہے نا بلکل وہ دل پہ جا کے لگی ہے تو اس کے بعد بھی کافی ساری ملاقات رہی ہیں میری تو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو کافی سارے ان کے ساتھ میرے اس کے بعد میں انوائٹ ہوا ہوں پھر میں ان کی وفات کے بعد بھی گیا تھا تو ان کی قبر پہ بھی میں بڑا ہی انشاءاللہ مس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ہر گھر میں دے اور جو تاریخ جمیل صاحب کی شخصیت ہے میں ان کو بھی بلکل لیکن یہ ہے کہ میں آج تک حیران ہوں کہ انہوں نے داڑی کیوں نہیں رکھی اس کا میں خود بھی جواب دے ہوں کہ مجھے اس بات کا اگر کوئی شخص ہے تو کمنٹس میں ظاہر کرے یا بتائیں مجھے اچھا اپنا مشتبہ بھئی جب آپ نے یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ داڑی چہرے کے بجائے یہاں سے نکلنی چاہیے جی بالکل تو پھر آپ کی دوبارہ بھی ملاقات ہوئے جیسا کہ آپ نے کہا تھا پھر آپ کی ایسے دوستی بھی لگ گئی آتے جاتے رہے ملتے رہے ملاقاتیں ہوتی رہیں تو کبھی یہ اس کی وضاعت کیے کہ داڑی ادھر سے ہونی چاہیے کبھی یہ آپ نے پوچھا تھا صرف ان کو دیکھنے اور ان کے الفاظ سننے کے لیے میں جاتا تھا اتنا خاص ٹائم مجھے کبھی نہیں ملا ایسا ہوا کہ کسی دعوت پہ وہ بھی انوائٹ تھے میں بھی انوائٹ تھا وہاں پہ جا کے پھر ملے ہیں میں نے اپنا پھر ان کو شکل دکھائی تو وہ پہچان گئے کہ بالکل آپ مشتبہ محمود ہیں جی بالکل میں نے کہا جی تو ان کی صرف ایک پھر مجھے ایک حسرت رہتی تھی صرف ان کے چہرے کا دیدار کیونکہ ان کو اگر میں سوال کرتا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اور پھر وہ اکیلے نہیں ہوتے تھے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے تھے اچھا یہ کہ ابھی مجھے آپ آئے ایک اور واقعہ سنا رہے تھے کچھ دیر پہلے جب میں نے آپ کو کہا کہ میرے اپنے ویور کو بھی یہ حال حوال دے دیں کہ وہ ایک ایسی فقیر نمہ کوئی باہر سے مجھے بلکل تو وہاں سے اندر آئے تو وہ اپنی ٹیبل سے اٹھے انہوں نے کھانا وغیرہ اٹھایا تھوڑا سا نا ہاتھ پہ تو وہاں پہ جا کے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگے اس پاگل کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگے بلکل بلکل اسی پاگل کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگے تو اتنی آجزی دیکھنے کے بعد میں کیا سوال ان سے کر سکتا ہوں میرے خیال میں تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس ٹائم پہ موجود ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے آمین آمین ویسے مولانا جتنے دھک ہوتے ہیں یہ دھک ایسا ہے جس کا کوئی یعنی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی وضاعت کروں تو مولانا صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ کافی کمزور اور ڈس ہارٹ اور افسردہ کافی نکات تو میرے خیال میں اندر سے بلکل کھوکلے ہو چکے ہیں جی بلکل تو ایک سوال میں کرتا ہوں جتنے بھی مولانا صاحب کے چانے والے ہیں ملنے والے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں تو وہ ایک سوال میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے پوری دنیا میں صبر کا درس دیا جی بلکل سب سے پہلے صبر کا درس دیا لیکن جب اپنی بیٹے کی باری آئی تو مولانا صاحب کے جو ہے نا وہ صبر ہر چیز کم چھوڑ گئی اس کا جواب میں آپ کو یہی دے سکتا ہوں کہ جو اولاد کا دکھ ہوتا ہے وہ بہت ہی گہرا ہوتا ہے تو اور جس میں کہ آسم جمیل صاحب ان کے شہزادے کہلیں بلکل شہزادے تھے اور سب سے پیارے تھے سب سے پیارے جی بلکل آسم جمیل صاحب ہی تھے تو آپ خود اندازہ لگا لیں اگر کسی بچے سے ایک کھلونہ چھین لیا جائے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے میں تو یہ کیفیت اپنے دل سے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تارک جمیل صاحب کی اس وقت جو کیفیت ہے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں بظہر نہیں نظرات ہمیں نظر نہیں آئے گا لیکن ان کی جو موجودہ کیفیت ہے یہ ہے جس کی میں تو وجہ یہی بیان کر سکتا ہوں اس کے علاوہ جن کی اولاد ہیں وہ بہتر جانتے ہیں مولانا صاحب نے جنازے کے بعد بیان میں یہی فرمایا تھا کہ میں اللہ پاک سے ویسے تو ہر وقت دعا کرتا ہوں لیکن میں خاص طور پر یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک مجھے اولاد کا دکھ نہ دینا تو اس سے یہ ملوم ہوتا ہے کہ اولاد کا دکھ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ میرے خیال میں اور کوئی دکھ نہیں ہوتا تو اللہ پاک عاصم جمیل کو گری کے رحمت کرے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے تمام منازل احسان فرمائے تو اسی کے تاتھ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتے کے لئے اجازت پاکستان زندہ بات اور انڈ پہ ایک اور بات کہ ابھی باقی کچھ ہیں جو ان کا حال اوال پوچھیں گے پار ٹو میں انشاءاللہ